نمسکار دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آپ کی ہیلتھ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے گربہ وستہ کے دوران گروتی محلہ کو ان کاموں کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل آپ کی ہیلتھ کو سسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ تک سیدھے پہنچ سکیں چلیے دوستو پریگنسی کے دوران آپ کو بہت ساری صاحب دھانے برتنے کی صلاح دی جاتی ہے تاکہ آپ اور آپ کی کوک میں پل رابطہ شرک چیت رہے آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ گربہ وستہ میں کن چیزوں کا سیون کریں کن چیزوں کا نیک کریں کون شیئے ایکسرسائز کریں اور کون شیئے ایکسرسائز نیک کریں حالانکہ ان سب کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں لاپروائی برتنے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے چلیے دوستو جانتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں نمبر ایک نقصاندائی گند سے دور رہیں کئی چیزوں کی گند آپ کے اور آپ کے بچے کے لیے بہت ادھک نقصاندائی ہوتی ہیں اگر آپ خود گھر میں دیواروں پر پینٹ کرنے جا رہی ہیں تو رک جائیے کیونکہ یہ آپ کو برا سر ڈالتا ہے اگر گھر میں کسی اسی میں پتائی ہو رہی ہے تو اس جگہ سے دور رہیں پینٹ سے نکلنے والا پدارت پرینٹ میں ہلا کے لیے نقصاندائی ثابت ہوتا ہے اسے سانس لینے میں تقلیب ہو سکتی ہے نمبر دو گرم پانی سے نہانا آپ کے بچے کے لیے ٹھیک نہیں اگر آپ گرم پانی سے نہانے سے ریلیکس محسوس کرتی ہیں تو تھوڑا رک جائیں حالانکہ گرم پانی سے نہانے سے ڈرنے کی بات نہیں لیکن سمبو ہے کہ سریر کا تاپمان 101 ڈگری تک پہنچ جائے اور آپ کا بلڈ پریسر گر جاتا ہے ایسا ہونے سے آپ کے بچے کو ضروری پوسک تتاؤ اور آکسیزن کی کمی ہو سکتی ہے نمبر تین پھلو کے جوس کا عدینت شیون نہ کریں یہ سن کر بھلے ہی آپ کو حیرانی ہو لیکن پھلو کا جوس پرینٹ میں ہلا کے لیے اچھا نہیں ہوتا کیونکہ اس میں شگر کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے پھلو کے جوس سے بہتر ہے کہ آپ پھل کھائیں کیونکہ جوس میں شگر کی ماترہ عادی کی ہوتی ہے اور پھائیور کم ہوتی ہے اس سے بڑھ سگر کا سطر بڑھ جاتا ہے زیادہ ماترہ میں پھلو کا جوس کا شیون کرنے سے مدومے کے روگ ہو سکتے ہیں پریگنسی کے دوران سونے کی سب سے صحیح پوزیشن بائیں کروٹ سونا ہے حالانکہ یہ آپ کے لیے تھوڑی مشکل بھرا ہو سکتا ہے اور آپ اپنی پوزیشن کو بدلنا چاہیں تو آپ ایسا کر سکتی ہیں لیکن ایک بات کا دھیان رکھیں کہ پیٹ کے بل سونے سے بچیں جب گروتی میں ہلا پیٹ کے بل لیٹتی ہے تو گروتی کا پورا بھار شریر کے دوسرے انگوں پر پڑتا ہے اس سے بل سلوکلسن بگڑ جاتا ہے پیٹ کے بل سونے سے سانس سمدھی سمشیہ ہو سکتی ہے نمبر پانچ سکین کیر پروڈیکٹس ہے آپ اپنی سکین پر کچھ بھی لگاتی ہے وہاں شریر دوبارہ افسیشت کر لیا جاتا ہے اور اس کا پروباؤ آپ کے بچے پر پڑتا ہے پریگنسی کے دوران ان کیمیکلس سے خاص طور پر بچاؤ کرنا چاہیے کیمیکلس سے بچے پر بہت برا پر باپرتا ہے اس سے بچے کو ادھیک انقشان ہو سکتا ہے اسی لئے کیمیکلس یکت سکین کیر کا استعمال کریں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل کو سسکرائب کریں دھنے بات